شملا جلہ کے رامپور بشہر میں آئیوجت ہونے والے انتراشتی لوی میلے پر کرونا کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی مار بھی پڑ رہی ہے حالانکہ بہاری ویپاریوں کے میلہ میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے کیول ستانی اتپادوں کی بکری کے لیے میلے کا آئیوجن شکشم طور پر کیا گیا ہے لیکن میلہ میدان میں اتپادوں کے دام بیتے ورشوں کے مقابلے کافی ادھک ہونے سے خریدار بھی کم پہنچ رہے ہیں ستانی اتپادوں کو بیچنے والوں میں خریدار کم آنے سے اتصاہ نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ میلے کا آپچارک اتھگاٹن نہ ہونے سے خریدار کم آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس بار وکٹ موسم کے قارن ستانی اتپاد بھی کم ہوئے ہیں جس کے چلتے کامگاروں کی کمی بھی سامنے آئی ہے ایسے میں اتپاد مہنگے ہوئے ہیں لوی میدان میلہ میں گچھی سنترہ ہزاروں روپے کلو چلگونجی کالا جیرہ اکھروٹ راجمہ چلی کا تیل سیب گفٹ پیک اتیادی بک رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ انتراستی لوی میلہ ہر سال گیارہ سے چودہ نومبر تک آدھکارک طور پر منایا جاتا ہے اس میں وشود ویپارک میلے میں باہر سے آئے ویپاری بھی پہنچتے ہیں اسے دھیان میں رکھتے ہوئے بیتے ورس اور اس ورس بھی آپچارک یوجناوں کے طور پر باہر سے آنے والوں کو اجازت نہیں دی گئی ہے راجمہ نے بتایا کہ وہ کنور سے آخری گاؤں شلکھر کے رہنے والے ہیں اس بار جاؤ سوت دو سو روپے کلو ہو گیا ہے لوگوں نے جو کم بھی جائی کی اور مٹر کے اچھے دام ملنے کے قارن مٹر ادھک لگائے سیو کے چھلکے بھی بہت ہوتی ہے اس وجہ سے بھی مہنگا ہو گیا ہے دوسرے کھومانی اور دوسری فصلوں کو بھی اس بار بے موسمی برپ نے نقصان پہنچا ہے جس سے ان کی پیداوار کم ہوئی ہے اس سال برپ پڑھنے کے برد کی وجہ سے ہوا نہیں وہ فصل بلکلی کم ہے بہت ہی کم ہے اور یہ ستی بغیرہ جو ہے ہمارے آپ مٹر بھیجنے کی وجہ سے یہ بھی بہت مدلہ کمی ہو گیا اور سیو اور بیرام بغیرہ بہت فصل کم ہو گیا ہے اس لیے تھوڑا ملنگا پڑھ رہا ہے اور یہ سیو بغیرہ اس کا تو بہت محنت ہے ایک بار اس کو دو پھر چھلو پھر سکو اس لیے تھوڑا ملنگا تو پڑھ رہا ہے وہیں سنیل اتا نیگی نے بتایا کہ لوی میلے کا کھریداری کے لیے لمبے سمیں تک سبھی بے سبری سے انتجار کرتے ہیں تاکہ ڈرائی فروٹ وغیرہ کھریر سکے کیونکہ گاؤں میں آرگنک پروڈکٹ آتے ہیں لیکن میلہ میدان میں دکانیں کم سجنے سے سامان کی ریٹ جادہ ہیں وہیں کھریداری سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں اگر دکانیں جادہ ہوتی ہیں تو شاید دام کم ہو سکتے تھے کرونا کی وجہ سے اس بار لوی میلہ شکشن طور پر منایا جا رہا ہے اس بار دکانیں کم لگی ہے کہ ریٹ بہت زیادہ ہے جبکہ کلو کا دھیہرہ ہوا منڈی کی شبرات گئی لوی میلے میں پتا نہیں کس کی نظر لگ گئی جو لوی کا میلہ نہیں ہو پا رہا اور ہم اتنے مہنگے داموں میں سامان لینا پڑ رہا ہے میرے نام یشو نیگی ہے میں کنورپو گاؤ کی رہنے والی ہوں ہر سال ہمارے گیرہ نومبر سے لوی لگتا ہے تو اس بار ہمارے یہاں اپننگ کے لیے بھی کوئی نہیں آیا اس وجہ سے لوگ بھی بہت کم آ رہے ہیں ریٹ بھی ہمارا اتنا محنت کر کے بنا لیتے ہیں ہر پتھی کا ریٹ دو ہزار روپے دو ڈا یزار روپے سیم ریٹ ہے تو پی چار سو سڑے چار سو پھر بھی لوگ مہنگا ہے بھول رہے ہیں لوی کے لیے نہ اپننگ کے لیے آ رہے ہیں نہ کلوزنگ میرا نام شہر سیم میں خواب سے ہوئی ہے اور میں نے کھرمانی بادام وازوان اور سیب کی کچھ پیٹیاں ہیں رویل کی ہے گولڈین کی ہے تو کیا ریٹ چل رہا ہے ریٹ ہے اسے پہ ریٹ ہے کہ یہ تیرہ سو روپے رویل کی ہزار گیارہ سو روپے گولڈین کی تو یہ مہنگا کیوں پڑا ہے اس میں مہنگا اس لیے ہے کہ ایک تو کرایا جہادہ پڑ رہا ڈیجل مہنگا ہے پھر اس کے اوپر ہمارا برب سے کافی نقصان بھی ہوا تو کافی اس سے کافی نقصان ہوئا ہے ڈیجل مہنگا ڈیجل مہنگا yola sows سے لے کے بارہہ سو روپے ہاپ پیٹی تو یہ ریٹ کیوں زیادہ اس پر پروڈشن کے ویے سے ریٹ جیادہ ہے کیوں کہ ڈیوور کس کروڈا کے ویے سے ہماری پروڈ کو ڈیوور کس بہت زیادہ پڑا ہے اس لیے پروڈشن بھی کم ہے اس کر کے نھوجہ اور بچی جیادہ ریٹ ہے موسیقی